بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم کزین امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے رمضان کی آمد آمد ہے تو ہم اپنے رمضان کے آنے سے پہلے اپنی بہت سی تیاری کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ آرام سے گزرے تو جلدی جلدی سے ہم جی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں یہاں ہم نے پیازوں کا جو ہے وہ مسالہ پہلے سے ریڈی کر لیا ہے لیسن اے درک پیاز ڈال کے بوائل کر کے اس کو ریڈی کر لیا یہاں ہم نے جو ہے وہ پکوڑا مکس آپ اپنی اسٹی میٹ کے حساب سے چیزیں جتنے آپ نے بنانی ہوں مسالے ڈال کر اس کو ریڈی پہلے سے کر کے رکھ لیں آپ کا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے بناتے وقت اور یہاں ہم نے جو ہے وہ لیمن جوز بھی لے لیا ہے لیمن مطلب سوری لیمن لے کے اور لیمن جوز نکال کے ریڈی کر لیا مائنیز بھی پہلے بنا کے رکھ لیا ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیاز مل جائیں آپ لوگ اپنی رمضان کے تیاری جو ہے وہ پہلے سے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس رمضان میں جو ہے وہ بہت سا ٹائم اپنی عبادات کے لیے ہم جو ہے وہ آرام سے ایزی ہو کر نکال سکیں یہاں پر ہم نے آلو کیمہ کے کرسپی سے رول بنانے ہیں یہاں پر میں آپ کو جھٹ پٹ سے اس کی ریسیپی جو ہے وہ ایسے میرے چینل پر ہے میں آپ کو جھٹ پٹ سے اس کی ریسیپی دے دیتی ہوں ہم نے آلو کا مکسر تیار کر کے اور جو سالم والا کیمہ ہم بناتے ہیں وہ بنا کے ہم نے اس کی اندر جو ہے اس کی فیلنگ کرنی ہے اور آلو کے مکسر میں میں نے بوائل ایک بھی ڈالیں جو بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو انڈے سے کوٹ کر کے اور کرمز کی کوٹنگ کر کے اچھے سے جو ہے وہ ہم ان کو لگا کر اور پھر ہم نے اس کو ڈریکٹ فرائی کرنا ہے یہاں ہم نے اس کو فریز کی اس طرح سے کرنا ہے جی کہ کسی برطن میں آپ نے اس کو کسی ٹری میں یا پلیٹر وغیرہ میں آپ نے اس کو پھیلا کے رکھ دینا ہے تاکہ جب یہ فریز ہو جائیں پھر آپ نے اس کو کسی کنٹینر یا زپ لک بیگ میں جس میں بھی آپ نے رکھنا ہو اس میں کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح سے ان کو تیار کر لیا ہے یہاں پر یہ فریز ہو چکے میں اور اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح باکسز میں ڈالیں زپ لک بیگ میں ڈالیں بہت ایزی لی جو ہے نا وہ آپ ان کو کر سکتے ہیں بنا کر اور پھر ڈریکٹ آپ اس کو نکالیں اور فرائی کر لیں یہاں پر ہم دوسرے جو ہیں وہ کیما سپرنگ رول بنائیں گے جو سپرنگ رول کی شیٹس ہوتی ہیں اس سے ہم بنائیں گے ہم نے آلو کے مکسر کے ساتھ اس میں ہم نے کافی سارا کیما ایڈ کیا ہے اور کیما ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو سلیری لگا کر اور اس طرح سے رول کر دینا ہے یہ چینل میں میرے جو ہے وہ آپ کو ویڈیو یہ بھی مل جائے گی بہت مزیدار سے رول ہیں یہ آپ نکالیں گے اور ڈریکٹ آپ ان کو جو ہے وہ جھٹ پٹ سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سب سے بڑا جو ہے نا آپ کو آسانی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کاغذ یا بورڈ کے پیپر پہ جو ہے وہ گتے کے اوپر تھوڑی سی کٹنگ کر کے موٹے مارکر سے لکھ دیں اس کے ڈبے کے اوپر لکھ دیں اور یا پھر آپ زپ لک بینگ میں ڈال کے اس کے اوپر لکھ دیں گے اس طرح سے ڈال کے اور ہم ان کو فریز کر دیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے بیسٹ رہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیں یہ میں نے آپ کو ٹھوڑے سے فرائی کی ہوئے بھی دکھا دیئیں بس یہ ہماری آسان آسان سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر لیں تو ہمارے لئے رمضان جو ہے وہ بہت ایزی ہو جائے گا یہ اسی طرح سے ہم نے جو سپرنگ رول کی ہم بناتے ہیں ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے اب ہم نے چکن پاکٹس تیار کر لی ہیں اور چکن پاکٹس کے لیے جو ہے وہ وہ بھی میں چینل پہ جو ہے کر دوں گے جو آپ سپرنگ رول کیلئے مکسر تیار کرتے ہیں وہی والا مکسر آپ ایڈ کر کے کسی بھی شیپ میں آپ رول میں کر لیں سمگوسیوں کی شکل میں کر لیں یا یہ سکوئر ہم نے شیٹس لے کر اور ان کو پاکٹس کی طرح ہم نے فول کر کے سلیری لگا دیا یہاں ہم نے چکن بوٹی کباب جو ہے وہ بنا کر اور ہم نے وہ فریز کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں فریز کر لیا ہے ڈائریکٹ آپ باکس میں ڈال کر ان کو اور درمیان میں جو ہے لیمینیشن لگاتے جائیں یا آپ کسی بڑی ٹری وغیرہ میں رکھ کر فریز ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ باکس میں ڈال دیں تو یہ آپ کے لئے جو ہے بہت آسان ہے سینڈوچ بنانے ہوں رمضان میں صبح کس نے لینا ہو جی تو یہاں پر ہم نے فروزن پراتھے ہمارے چینل پر آلیڈی ریسیپی ہے فروزن پراتھے بنا کر ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا فریز کر لیا ہے اگر آپ چاہیں کبھی رمضان میں آنکھ آپ کی صبح لیٹ کھلے یا اگر بچے پسند کریں تو آپ لوگ وہ بنا سکتے ہیں پراتھا رول وغیرہ بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہاں میں نے پیزا کی ڈو جو ہے اس کے ساتھ میں ایک دو چیزیں تیار کروں گی آپ چاہیں تو پیزا کی ڈو جو ہے وہ بنا کر آپ بھی میری درہ جو ہے وہ پیزا کرسٹ جو ہے وہ آپ اس کو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا ہاف کام ختم ہو جائے گا آپ پھر ڈریکٹ نکالیں گے اس کے اوپر جو بھی آپ نے فیلنگ کرنی ہے سوس والا لگا کر فیلنگ کریں گے چیز ڈالیں گے اور اس کو ہم بیک کر دیں گے یہ ہاف کک ہوئے میں تو یہ ہم نے اوون میں جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ان کو جو ہے وہ بیک کی ہے چاہے آپ پتیلے میں کر لیں میرے پاس اوون اس کا پیزا میکر ہے تو میں اس میں بھی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اور سیکنڈ یہ آپ اس طریقے سے بھی ریڈی کر کے اس کے اوپر آپ لیمینیشن چڑھا دیں کوئی اور آپ اس کو فریز کر لیں اسی طرح اسی ڈو سے ہم نے بنز بنائے ہیں وہ بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے دھنیے پدینے کی گرین چٹنی جلدی جلدی کوئک آپ کو ریویو دیتی جاری ہوں تاکہ آپ کو دھیر سارے آئیڈیاز مل جائیں ابھی بھی بہت سے چیزیں میرے ذہن میں تھی لیکن بس میں کمپائل لیں کر سکی یہاں ہم نے مٹر لے لیے ہیں کیونکہ ابھی مٹروں کا موسم ہے تو یہ ہم نے فریز کر لیے ہیں فروزن مٹر جو ہیں وہ آپ سفیکٹیز پاسٹا جیس میں بھی آپ ڈالا چاہیں رائس میں ڈالا چاہیں اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ سفید چنے کالے چنے یہ بھی ہم نے جو ہے وہ بوائل کر کے ان کے پیکٹس بنا لیے ہیں باکس ہوں تو باکس میں ڈال لیں اسی طرح سے بریڈ کرمز ہیں یہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے آپ کی رمضان میں سائیڈ والے کے نارے جو ہیں وہ اکثر و بیشتر گھروں میں نہیں کھائے جاتے آپ ان کو جمع کر لیں کچھ تھوڑے سے ہو جائیں تو آپ ان کو جو ہے وہ کرمز بنا کے رکھ لیں چاہے تو آپ ڈریکٹ سلائس کے بنا لیں یہ ریڈ بینز ہیں ریڈ کیڈنی بینز یعنی کے لال لوبیا جیسے کہتے ہیں اس کی بھی چاٹ اچھی لگتی ہے سفید چنوں کے ساتھ مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ایملی کی چٹنی بھی تیار کر لیا ایملی اور تھوڑا سا میں اس میں علو بخارائٹ کرتی ہوں تمام مسائلے ڈال کے اس کو ہم نے پکا کر اچھے سے شیک کر لیا اور یہ جی گرین چلی کی پیسٹ ہے جو میں ہر دفعہ لازمی بناتی ہوں روٹین میں بھی بناتی ہوں گرین چلیز کو دھو کے آپ نے اچھے سے جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے اور تھوڑا سا آئل بھی تھوڑا سا لے کے موٹا موٹا سن کو کاٹ کے آپ نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر کے سیف کر لینا ہے جی تو یہاں پر ہم بنائیں گے چکن میٹ بالز یعنی کہ کوفتے آپ چکن کے بنائیں میٹ کے جو بھی آپ لینا چاہیں بیف لینا چاہیں it's up to you لیسن ہے درکی پیسٹ ڈالیں گے سارے مسائلے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہے وہ چونکہ میں یہ تھوڑے سے بھی بنا رہی ہوں اس لیے ہاف انڈہ میں نے ڈالا ہے آپ جتنی کونٹیٹی ہو اس حساب سے دیکھ لیں اور یہ میں نے خسخاش جو ہے اس کا سٹینر میں ڈال کے اچھے سے دھو لی ہے اس کو ہم مل کے سوری اچھی طرح سے بیٹ کر کے اور پھر ہم مل کے ڈالیں گے پیاس چاپ کر کے ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ نچوڑ کے ڈالیں اور یہ زبردست سے ہمارے جی کوفتے تیار ہو چکے ہیں جن کو ہم نے پانی میں ہلکا سا بائل کر لیا ان کو ہم نے فریز کر لیا یہ بھی ہمارے رمضان کو بہت آسان بنا دیں گے اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی چکن کے سیخ کباب چکن کے بنائیں بیف کے بنائیں جو بھی ہو تو یوجلی گھروں میں بچے جو ہیں وہ چکن کو ہی پریفر کرتے ہیں جی تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے کیمہ لے لیا ہے اور کیمہ جو ہے اس کے اندر اسی ذات سے ہم سارے مسالے ڈالیں گے اس میں کوٹی ہوئی مرچیں اور جو کٹا ہوا دھنیا ہے دھنیا ہے وہ بہت مزیقہ لگتا ہے ساتھ ہم نے اناردانے کا پاورڈر ڈالا سارے سپائسیز ڈال دیئے گرین وہی چلی کی پیسٹ ڈال دیئے میں نے تھوڑا سا اس میں میں لیمن جوس ڈال رہی ہوں لیسن ایدر کی پیسٹ ہو جگی پیاز وہی تھوڑے سے نچوڑ کے ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا ہم نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے بیسن جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے ہلکا سا ڈرائی روست کر کے ڈالنا ہے کچھا نہیں ڈالنا ورنہ اس کا ٹیسٹ بہت گندہ آتا ہے تو یہاں جناب جی ہم اس طرح سے چپلی کباب بنائیں گے سیکھ پہ لے کے بنا لیں آپ یا کسی کانے وغیرہ پہ جو سٹک ہوتی ہے اور اس کو فرائی کر کے آپ فریز کر لیں اسی طرح سے میکرونی چیز بال ہیں یہ بھی آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں بہت آسان اس کی ریسپی میرے چینل پہ آلیڈی ہے یہ بھی آپ بنا کے جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جی چکن سگار ہیں جو سپرنگ رول کی شیٹس ہوتی ہیں انہی سے ہم نے بنایا یہ بھی میرے چینل پہ ویڈیو ہے چکن بیٹر فلائی آپ چکن ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور آلو آپ اس وقت کاٹ کے اور اپنے رمضان کو بہت آسان بنائیں امید ہے کہ ہم سب کا رمضان بہت اچھے سے گزرے گا ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل پہ ہمارا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا جزاک اللہ